موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیا حال ہے آپ سبھی کے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جارہے ہیں آپ کے لئے زبردست قسم کا ناجتہ اینڈا پاراٹا میں بنایا ہے جس میں تلکھیں گناتے ہیں اینڈا پاراٹا میں نے جائے ڈیلی گندو گندوم کیا ہے چاہ چمچ میں نے لیا ہے چاول کا آرٹا ایک اداد میں نے انڈا لیا ہے ساتھ ہی میں نے آدھا گلاس دودھ کا لیا ہے دودھ ہم زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں ایک میں ایک چینی سے چینی سے چینی ہے چلی فلیکس ہے رہی چلی پاورڈر دو ٹیبل سپن میں ایک اکڑا پیاس ہے بارک چپ کیا ہے دو ادر میں ہری مرچ چپ کی ہے ہم نے دانیا پتے لیا کہ کوئی ہے انڈے پاراتے کے ریسلی سٹارٹ کریں یہاں پھر میں نے ایک باؤل لے لیا ہے تو میں سب سے پہلے ڈالوں گی انڈا انڈے تو ہم پھیٹیں گے اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ ہماری صحت کے لیے ساری ہی اچھی اور ہیلڈی چیزیں ہیں تو اگر آپ بچوں کو صبح ناشتے میں یہی بنا کے دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا یا ویسے ہی ان کو بنا کے لنچ بکس میں دے دیں تو وہ بھی زیادہ ہی اچھا ہوگا اب میں اس میں ڈالوں گی انڈا ہم نے پھیٹ لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں چینی اور نمس تو تھوڑا سا ہم ہلائیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی گنلوں کا اٹا اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی چاول کا اٹا ان کو مکس کریں گے تو ہم نے تھوڑا پتلا کرنا ہے کیونکہ ہم نے بلکل ہم نے ڈالوں گی پانی پانی جو ہے وہ آپ اپنے اس کے مطابق ڈالیں اگر آپ نے اٹا زیادہ لیا ہے تو پھر پانی آپ زیادہ کر دیں اور اگر کم لیا ہے تو مناسب سے پانی ڈالیں میں اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالوں گی تھوڑا لوس بیٹر ہم نے بنانا ہے اس میں آٹے کی بلکل بھی جو گلدیاں سی ہوتھی ہیں وہ غائب کرنی ہے اچھے سے اس کو ہٹنا ہے ہم نے اس میں ڈالوں گی بارک چوپکی بھی پیاس ہاری میرچ ہاری میرچ ساتھ ہی میں ڈالوں گی بارک چوپکٹا ہوا دھنیا اب بھی میرچ کروں گی اب میں اس میں ڈالوں جی 2 تیبل سپون اوائل اس میں اوائل ہی ڈالیں گے گین ہی ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی چیلی فلیکس اور ڈال چیلی پاورڈر اس میں مکس کروں گی اب ہم اس کو بیٹر کو بلکل اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہی اک جان ہو جائیں ہمارا پیٹر جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے پین رنگ دیا ہے جس میں تھوڑا سا گرم کر دیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی اپنا تھوڑا سا میں ڈالوں گی اس کو ہم نے ہلکا سا اویلی کرنا ہے اس طریقے سے میں ڈالوں گی اور برش کے مدد سے میں اس کو ڈالوں گی ملانے کے بعد جو ہے پین کو ہم گرم کر دیں اور یہ میں اویل ٹیشو سے ساف کر دیں اویل ہم نے ٹیشو سے ساف کر دیا ہے اور پین ہمارا جو ہے وہ اچھی سے گرم ہو چکا ہے لیکن ہم نے جب لیکوڈ ہم ڈال دیں گے تو پھر ہم اپنے جو فلہ میں وہ بلکل ہلکا کر دیں گے ملانے کے بعد جو بیٹر ہے اس کو اس طریقے سے کسی بھی چیز کی پیالی یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس کو پہلانا ہے اور اس کو پہلانا ہے اس طرح کی طریقے سے ہم نے پورے پین میں اس کو پہلانا ہے پراتھی کی شکل میں گولا ہے پیلکوٹ میں نے اس پر سادھا ڈال کے پھیلا دیا ہے اب یہ دو منٹ کے لیے ہم نے اسی طریقے سے بلکل سلو فلم پر اس کے نیچے کا سائٹ جو وہ پکنے دینا ہے تو جیسے ہی دو منٹ ہوں گے تو پھر ہم اس کا سائٹ چینج کریں یہ دیکھیں نیچے والے سائٹ سے ہمارا جو پراتھا ہے وہ ہلکہ ہلکہ سب پک چکے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے برش کی مطلب سے اوپر سے اس کو تھوڑا سا آئل لگائیں گے تاکہ جب ہم اس کا سائٹ چینج کریں تو یہ نیچے چپکے نہیں آپ جب بھی یہ انڈا پراتھا بنائیں اس طریقے سے تو اس کو نون اسٹک برطن ہی میں بنائیں یہ نیچے کے سائٹ سے جو ہے وہ میخہ سے تھوڑا سا ہمارا پراتھا جو پک چکا ہے تو ہمیں بڑے احتیار کی ساتھ اس کو پلٹ دوں گی اس طریقے سے اب ہم اس سائٹ بھی برش کی مطلب سے ہلکی سی آئل لگائیں تو ہم اپنا انڈا پراتھا دوبارہ دوسرا سائٹ اس کا چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اس کو آپ نئے cooking کے لیے نئے سیکھ رہے ہیں اور پرانے والے ہیں تو اگر آپ سے اس طریقے سے چمج سے نہیں پلٹا جا رہا تو آپ پلٹ رکھے اس طریقے سے پلٹ رکھ دیں اور پلٹ کی ساتھ پہن کو اٹھا کر دیں اور اس طریقے سے بھی پلٹ سکتے ہیں اگر آپ نئے نئے cooking سیکھ رہیں تو ویسے اگر آپ سے بن سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں یہ پراتھا ہمارا نیچے سے بھی اچھے سے لائٹ براؤن سا ہو جائے یہ دیکھیں نیچے سے اور اب میں اپنے باقے کی جو پراتھا ہوں وہ بناتے ہیں اب ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے ٹیشو سے جو ایکسٹرہ آئل ہے وہ ہٹا دیں گے اور اس پر بیٹر ڈالیں گے اور اس کو ایسا ایسا پھلائیں گے دوسرا بیٹر میں پراتھا کو اس طریق سے ڈال کے پھلا دیا ہے اور اس کو بھی دو منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے دوسرا بیٹر میں پھلا دیں گے اس طریقے سے برش کی مدد سے تھوڑے سا آئل ڈالوں گی اور پھر اس کو برش کی مدد سے ہلکا ہلکا آئل پھلا دیں گے یہ دیکھیں تقریباً دو منٹ ہو چکے تو ہم اس کے بھی سائٹ چینج کرتے ہیں ہم اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ اب اس سائٹ میں برش کی مدد سے ہلکی سے آئلن کریں گے اور دونوں سائٹ میں اس کی لائٹ لائٹ براؤن سے کریں گے اسے پرات ہوتا ہے اب اس کا سائٹ ہم دوبارہ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا براؤن کا کلر آگے اور یہ بہت ہی اس سے مزیدار کشم کی کشبویں آ رہی ہیں یا بردست کشم کی کشبویں تو ہم مینچے سائٹ بھی تھوڑا سا اس کا براؤن ہونے دیں گے تو یہ ہمارا دوسرا پراتا بھی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی میں رشاور کرتی ہوں تو یہ ہمارا زبردار قسم کا مزیدار چٹپٹا سا انڈا پراتا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے نہ ہی آٹا گوننے کی جھنجٹ اور نہ ہی اس بات کی فکر کہ پراتا گول ہوگا یا ٹیڑا پکے گا تو اسے لئے آپ بھی اسی طریقے سے ہماری ریسپی کے مطابق کریں اور نئی آنے والی بچیاں اسی طریقے سے اس کو ٹر円 کریں آٹا گوننے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اگر ہماری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں شئے کریں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑا کہا دفعا دیا یہ دیکھیں آپ اسی اس طریقے سے کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں تو اگر آپ کی ریسپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ